جو نیکس ٹاپک ہے بیسک سٹیپس ان جنیٹک انجینرنگ آج ہم جنیٹک انجینرنگ کرنے جا رہے ہیں آج ایسے سمجھو کہ ہم سب جنیٹک انجینئرز ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم جینز کے ساتھ کھیلیں گے جینز کے ساتھ کھیلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو جین پسند آئے گا ہم وہ جین لیں گے اس کو نکالیں گے اس جگہ سے اور کسی ایسے جاندار میں اس جین کو انزرٹ کریں گے اس ایسے جاندار میں ڈالیں گے جو ہمیں ویسی کوپیز ویسے فنکشن ویسی پروٹین جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بنا کے دے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جنیٹک وہ کہتا ہے جنیٹک انجینرنگ میں بیسک سٹیپس کیا ہیں نمبر ون سب سے پہلے ہے کہ آئیسولیشن آف جین آف انٹرسٹ انٹرسٹ کسے کہتے ہیں دلچسپی وہ جین جس میں آپ کی دلچسپی ہے وہ جین جس میں آپ کی دلچسپی ہے مثال کے طور پر آپ کی بک نے پوری اگزامپل دی ہے انسولین کی کس کی اگزامپل دی ہے انسولین کی تو بیٹے اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم انسولین بنوانا چاہتے ہیں انسولین is over desire product انسولین is over اور یاد رکھنا بیکٹیریا سے خاص طور پر جو ہم چیزیں بنواتے ہیں وہ پروٹین ہی نیچر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں پروٹین انیچر اور پروٹین بنوانے کے لیے آپ کو ڈین اے کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈین اے بنوانے کے لیے آپ کو کسی مایکرو آرگنزم کی ڈین اے کی ضرورت پڑتی ہے کسی جاندار کا ڈین اے آپ لوگ ہیں آپ کو بہتر ڈین اے سے پہلے آرنے بنے گا آرنے سے پھر کیا بنے گی پروٹین بنے گی تو آج آپ نے ڈین اے کی specific length کو کیا کہا جاتا ہے جین آج آپ جین آف انٹرسٹ الہدہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ ہیومن سیل میں سے انسولین جین کو آپ نکال رہے ہو کون سے جین کو نکال رہے ہو انسولین جین کو آپ نے ہیومن سیل سے separate کیا ٹھیک ہے اب separate کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے کینچی چاہیے ہاں ہاں کینچی چاہیے کاٹنے کے لیے ہم اس ڈین اے کو کاٹیں گے ہم اس ڈین اے کو کاٹیں گے لیکن وہ ایسی کینچی نہیں ہوگی جو کپڑے وغیرہ کاٹنے کے لیے چاہیے that is called molecular scissor کیا چاہیے ہمیں molecular scissor molecular level پہ جا کے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ molecular scissor اصل میں ہمارے انزائمز اس کینچی کا کام کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور انزائمز کو ہم کہتے ہیں restriction endo nucleases endo nucleases endo مطلب inside nucleases nucleases کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی انزائم نیوکلیس کے اندر کام کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں restriction endo nucleases اس انزائم کے پاس وہ capabilities ہوں گی وہ instructions ہوں گی یہ نہیں ہے کہ یہ کاٹتا ہی چلا جائے نہیں ایک specific length کو کاٹ کے رک جائے گا جتنا desire gene چاہیے اس specific gene کو وہاں سے کاٹے گا بس باقی کسی دوسرے gene کو نہیں کاٹے گا یہ باس سمجھ میں آئی تو کیا ہر gene کو کٹوانے کے لیے same enzyme چاہیے نہیں genomic library ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے فلاں gene ہے فلاں enzyme چاہیے فلاں gene کو کٹوانے کے لیے فلاں enzyme چاہیے تو ہم اس specific restriction endo nucleases enzyme کو human cell کے ساتھ ڈالیں گے کس کے ساتھ ڈالیں گے different mechanisms ہوتے ہیں ہم human cell کو calcium carbide needles کے ساتھ centrifuge کرتے ہیں اس cell میں perforation ہو جاتی ہے سراخدار ہو جاتا ہے اس cell کا DNA واہر آ جاتا ہے solution میں اور اس solution میں ہم وہ enzymes ڈالتے ہیں وہ enzyme ہمارے DNA کو cut کرتے ہیں یہ سارا process ہمیں آمانک سے نظر نہیں آرہا لیکن وہ solution میں ہو رہا ہے پھر ہم اس کو technology کے ذریعے microscope کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں اس کو centrifuge کرتے ہیں پہلے پھر جو healthy کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کس زیادہ weight والا DNA ہوتے ہیں جو بڑا DNA وہ نیچے بیٹھ جائے گا جو چھوٹا piece ہوگا وہ اوپر ہوگا ہم اس کو وہاں سے extract کر لیں گے extract کرنے کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں کیا آگیا gene of interest gene of اور وہ کون سا gene تھا کس کے لیے insulin بنوانے کے لیے وہ gene آگیا آپ کے پاس پہلا step ہمارا complete ہو گیا isolation of gene of interest ٹھیک ہے اب دوسرا step کیا تھا ہمارے پاس کہ insertion of this gene of interest into the vector insertion of gene into vector اب یہ gene کون سا ہے gene of آپ پورا بھی لکھ سکتے ہو insertion of gene of interest into the vector اب آپ نے جو gene نکالا ہے وہ جیب میں رکھ لیں یا کسی ٹوکری میں رکھ دیں کہیں پہ رکھ دیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے protein نہیں بنائے گا اس کو واپس کسی cell میں ڈالنے کسی cell میں ڈالنے اور cell میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز چاہیے کس چیز کے ساتھ ہم اس کو لگائیں اور cell میں واپس رکھ دیں اور جو چیز ہمارے اس gene of interest کو واپس host cell میں لے کے جائے گی اس چیز کا نام vector سمجھو carrier ہے یہ کیا ہے carrier کس کو لے جانے والا ہے یہ gene کو اب یہ کیا چیز ہوگی یہ آپ کے پاس bacteria کا plasmid ہو سکتا ہے یہ bacteria کا plasmid ہو سکتا ہے یہ as such کوئی دوسرے bacteria کا DNA ہو سکتا ہے کوئی virus ہو سکتا ہے کوئی تو ہم different organisms کے vector use کرتے ہیں different organisms کو as a vector use کرتے ہیں different organisms کو as a آپ کے پاس bacteria ہوتا ہے بیسلائے بنا لیتے ہیں بیسلائے bacteria ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے اندر plasmid ہوتا ہے ویسے اس کا DNA یہ پڑا ہوئے ایک circular DNA ہوتا ہے اور یہ extra ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے extra falto ہے ٹھیک ہے ہم plasmid کی definition بھی آپ سے پوچھی جاتی ہے what is plasmid ہم کہتے ہیں plasmid is an extra circular DNA extra circular DNA present in the bacteria bacteria میں extra circular DNA اگر اس کو نکال لیں تو اس bacteria کی صحت پہ کوئی اثر ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم نے کس کو نکال لیا plasmid کو کس کو نکال لیا plasmid کو اور اس plasmid کو کس طور پہ ہم use کرنے جا رہے ہیں ایزا vector use کرنے جا رہے ہیں ایزا اور ابھی آپ کچھ دیر پہلے کیا لے کے آئے ہو ساتھ میں insulin gene کیا لے کے آئے ہو یہ insulin gene red والا ہے اور یہ آپ کے پاس black والا کیا ہے plasmid ہے vector DNA ہے یہ کیا ہے vector DNA ہے بات سمجھائیے اب آپ اپنا gene of interest اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو اس کے ساتھ تو جوڑنے کے لیے پہلے یہاں جگہ بنائیں گے جگہ بنانے کے لیے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا کاٹنا پڑے گا ٹھیک ہے پھر وہ یہی بات کہتا ہے insert کسے کہتے ہیں phone میں سے sim نکال لوں اس کو پر لکھا وہ آرہا تھے کہ مہربانی کر کے insert sim sim ڈالو اس میں similarly insertion ڈالنے جا رہے ہیں ہم کس کو gene کو کس میں vector میں تو بیٹا دونوں کس میں ڈال رہے ہیں جو vector ہے اس کا ارام یہ زیادہ تر use ہونے والا جو vector ہے وہ کون سا ہے اور plasmid bacteria کا کیا ہوتا ہے extra circular DNA ہے یہ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم enzyme ڈالیں گے endo nuclease کیا ڈالیں گے endo nucleases enzymes ڈالیں گے اور یہ کون سے enzymes ہوتے ہیں breaking enzymes یہ کیا ہیں breaking enzymes breaking enzymes mean کہ یہاں سے ہمارے plasmid کو ایک specific جگہ سے جہاں سے ہم کٹوانا چاہتے ہیں وہاں سے یہ کٹ دیں گے وہاں سے یہ کٹ دیں گے ٹھیک ہے بات سمجھائی جہاں سے جس جگہ سے ہم اس plasmid کو کٹوانا چاہتے ہیں ہم اس enzyme کو اس plasmid کے ساتھ ڈالیں گے solution میں اور یہ enzyme اس plasmid کو ایک specific جگہ سے کٹ دے گا ٹھیک ہے اب یہ جگہ ہم نے کس کے لئے بنائی ہے اپنے gene of interest کو لگانے کے لئے اب gene of interest کو لگانے کے لئے بھی enzyme چاہیے اس enzyme کا نام ہے بیٹے ligase enzyme جیسے ligase کرنا کسی چیز کو گرا دے دینا ligated کسی چیز بندی ہوئی چیز تو ligase enzymes these are joining enzymes یہ کیا ہوتے ہیں joining enzymes ہیں یہ چیزوں کو کیا کرنے کے کام آئیں گے جوڑنے کے کام آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ جگہ gene of interest ہے وہ کس کے ساتھ attach ہو گیا plasmid کے ساتھ کس کے ساتھ attach ہو گیا plasmid کے ساتھ attach ہو گیا بات سمجھ آئی کیا بات سمجھ آئی isolation of gene of interest دوسرا step insertion of gene into the vector آپ اپنے vector میں gene ڈالنے جا رہے ہو ٹھیک ہے کیا host organism آج آپ نے host organism کس کو consider کیا ہو ہے bacteria کو کس کو consider کیا ہو ہے bacteria کو consider کیا ہو ہے host کس کو consider کیا ہو ہے bacteria کو اور اس bacteria میں سے carrier vector کون سے لیا ہو ہے plasmid لیا ہو ہے ٹھیک ہے ہمارے host جاندار کا نام vector کا نام plasmid اب اس plasmid کو ہم باہر ہی رکھیں یا اس bacteria میں واپس ڈالیں واپس ڈالتے ٹھیک ہے اچھا اب ذرا وہ کہتا ہے یہ والا جو آپ کے پاس DNA ہے یہ پرانے والا ہے یا نیا والا ہے نیا بن گیا plasmid کیا سارا پرانے والا ہے نہیں آپ نے اس کو دوبارہ جوڑا ہے ایسا DNA جس کو آپ دوبارہ جوڑو recombine کرو جس کو کیا کرو اس کو ہم کہتے ہیں recombinant DNA کسے کہتے ہیں recombinant DNA پیٹے your vector plus gene of interest vector and gene of interest both are collectively called recombinant DNA both are collectively called recombinant DNA دونوں کو ہم collectively کیا کہہ دیتے ہیں recombine کیا ہوا ہے کیونکہ یہ original form میں ہم نے کس کے ساتھ جوڑ دیا اپنا vector gene of interest یا اپنا gene of interest vector کے ساتھ جوڑ دیا یا vector جوڑ دیا gene of interest بات سیم ہے اب یہ سمجھو یہ پہلے vector تھا یہ gene of interest اب یہ کیا بن گیا recombinant DNA کیا ہے اب ہم اس recombinant DNA کو کہاں ڈالنے جا ہیں insertion of your recombinant DNA into host into host اور host ہمیں پتہ ہے کون ہے ضروری نہیں ہر کیس میں بیکٹیریا ہی host کو دوسرا جاندار بھی ہو سکتے ہے وہ گائب ہیں اس بکری بھی ہو سکتی جس سے پروٹین بنوانی اس کے cells میں اس کو واپس insert کرنا ہو یہ technology vast ہے انسرشن of recombinant DNA into the host ہم یہ جو ہمارے پاس recombinant DNA اس کو host میں ڈالنے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بیکٹیریا ہے جب آپ اپنا gene of interest gene of recombinant DNA کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں recombinant DNA جب آپ کس میں ڈال دو host میں ڈال دو جس میں کیا ڈال دو تو اب یہ جو آپ کا host ہے it will be transformed into GMO it will transformed into GMO stands for genetically modified organism genetically modified organism آپ سے دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں recombinant DNA کیا ہے جب آپ کا vector plus gene of interest اکٹھے ہو جائیں تو ان کو collectively کیا کہتے جب آپ اپنے recombinant DNA کو اس host میں واپس ڈال دو تو پھر وہ host کیا کہلانے لگ جاتا ہے genetically modified آج کے case میں آپ کا host کون تھا bacteria تو GMB بنے genetically modified bacteria بنے گا genetically modified bacteria Go بات بات سمجھ جائیں پلانٹ ہے تو genetically modified plant بن جائے گا animal تو genetically modified animal ہو جائے گا clear تو یہاں پہ bacteria تھا genetically modified organism یا bacteria کب genetically GMO کب بنا جب آپ نے recombinant DNA واپس ڈالا اس جاندار میں تو اب اس host کا اپنا پرانے والا DNA اب اس کا DNA آپ نے کیا کر دیا چینج کر دیا تبدیل کر دیا جدید بنا دیا آپ نے مرضی والا insert کر دیا جائے اس جائے 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 ریکمبین DNA یہ کیا ہے اس کا ریکمبین DNA ہے کلئر اب یہ آپ کا جو organism ہے یہ کیا بن گیا GMO genetically modified organism اب آپ کیا چاہتے ہو اگر آپ نے جو پروڈکٹ بنوانے جا رہے ہو پروڈکٹ کیا بنوانے جا رہے ہیں insulin ہم تو مارکیٹ میں بیچ جا رہے ہیں کیا وہ ایک بیکٹیریا اتنی insulin بنا دے گا کہ کل کو آپ مارکیٹ میں بیچ سکو نہیں آپ نے پوری انڈسٹری لگائی ہے آپ نے کتنے ملین لوگوں کو یہ بنا کے دینی ہے اس کا مطلب آپ کو جو DNA ہے یا کافی سارے چاہیے کافی سارے چاہیے تو ہم کس کی growth کرائیں گے growth of GMO آپ کے پاس جو modified organism ہے bacteria ہے اب ہم اس کو grow کرائیں گے جب grow کرائیں گے تو اس کی multiple copies بنے گی جیسے 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 یہ بیکٹیریا چاہے پچاس دفعہ ڈیوائیڈ ہوگا ہر جائے گا وہ کون سے جائے گا اگر نیچے دس بیکٹیریا بنے ہیں یا ہمارے پاس چار پانچ بیکٹیریا بنے ہیں تو ان سب میں جب ڈیوائیڈ ہوں گے تو آپ کا جین آف انٹرسٹ ہے وہ سب میں جائے گا کیونکہ پلازمی ڈیوائیڈ ہوا جتنی دفعہ ڈیوائیڈ ہوگا جتنی کوپیز بنے گی اتنی اس کے اندر جائے وہ آپ کے جین آف انٹرسٹ کی کوپیز بنے گی تو آپ جین آف انٹرسٹ زیادہ ہو گیا نہیں ہو گیا ہو گیا اب آپ کیا کروانا چاہتے ہو اصل میں ہم کروانے کیا چلے تھے ہم تو اپنی مرضی کی کیا بنوانے چلے تھے انسولین بنوانے چلے تھے ٹھیک ہے اب لاسٹ سٹیپ ہے آپ نے مایکرو آرگنیزم گرو کرا لی یہ تیار ہیں اب آپ کیا کروانے لگے ہے ایکسپریشن آف جین کیا کروانے لگے ایکسپریشن آف جین آپ کو پتہ ہے جب کوئی جین کام کرے گا تو جین اصل میں سپیسیفک لیند آف دین اے دین اے سے کیا بنے گا آر این آر این اے سے کیا بنے گی پروٹین بنے گی اس کا مطلب جب جین کام کرے گا تو کیا بنائے گا اور انسولین بھی کیا تھا ایک پروٹین ہورمون ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آج آپ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگنیزم ہے اس سے کیا بنوانے جا رہے ہو اگر تو وہ آپ کو آپ کی پروٹین بنا کے دیتا ہے جو پروٹین آپ چاہیے آپ کو انسولین چاہیے اگر وہ انسولین بنا کے دے رہے بیکٹیریا اس کا مطلب ویل انڈ گوڈ آپ اس بیکٹیریا کو فوڈ دوگے کھانے کے لئے اس بیکٹیریا کو کیا دیں گے اور اس فوڈ میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو کیا بنوانے کیلئے بھی چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے وہ سارے ہمائنویسرز ہوں گے جو انسولین بنانے کے لئے چاہیے تو ہم اس کو دیتے رہیں گے وہ آپ دی اینے نہیں تھا یا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کسی وجہ سے انیکٹیو ہو گیا تو یہ ساری کہانی ہمارے پاس یہاں پہ آکے ہمیں پتا چلے گی جب ہم ایکسپریشن آف جین یہ آپ کے پاس پیسہ کمانے والا سٹیپ بنے گا کہ اگر آپ جین ایکسپریس ہونا شروع ہو گیا تو جو ہزاروں کوپی اف دی این آپ کے پاس بیکٹیریا کی موجود ہیں وہ سب کے سب آپ کو بنا کے دے رہے ہوں گے انسولین دورات اور آپ پتہ نہیں کتنے ٹینک بھی تیار کر سکتے انسولین کے بات سمجھ یا نہیں آئی کیا بات سمجھ میں آئی کہ پورے سٹیپ سے ہم نے گزار اور لاسٹ میں آپ نے ان کو سپیسیفک میڈیم دیا اور انہوں نے آپ کو بدلے میں کیا بنا کے دی انسولین بنا کے دی اور اگرے دن آپ نے جائے وہ انسولین کو پیاری پیاری بوتلوں میں ڈال کے مارکیٹ میں بیجنا شروع کر دی ایسے یہ پیاری سی بوتل تو نہیں لیکن بوتل تو ہے آپ نے پیک کر کے مارکیٹ میں بیجنا شروع کر دی ٹھیک ہے چلو جار ہے جار بنا کے بیج دی تو بیٹے یہ پورے سٹیپ ہیں ہمارے پاس پوری فلوشی ڈیاگرام بنی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے آپ نے کون کون سے سٹیپ سے گزار رہے اسی طرح آپ کو لیٹ کے انسولین بنوائی ہے لیٹ کے بیاری بیلی ہے وہ چاہتا ہے جو میری بیلی ہے وہ بی ایسے بچے دے تو آپ کیا کراتے ہو آپ کہتے ہو کہ بیلی کو لے کے جانا چھاتے ہو لیکن وہ دوست آپ کو بیلی نہیں دیتی اب کیا کرتے ہو آپ جاتے جاتے اس کے بال کھینج کے لے آتے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں بال کھینج تو اس کے ساتھ سکن بھی آتی ہے اس کے سیلز آجیں گے اصل میں اس بیلی کا ڈی ای نی ہوگا کیا ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا ہم ریکمبین ڈی ای نی ٹکنالوجی کے اندر ہم صرف مایکرو آرگنیزم تک محدود نہیں رہیں گے ہم کلوننگ بھی کرتے ہیں شیپ کی کلوننگ یاد ہے اس نے سیمیلر شیپ پروڈیوس کروائی تھی فرام دا باڈی سیلز وہ ایسی تھا کلیر ایک دفعہ ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کی بیسک سٹیپ سن جنیٹک انجینرین آل ابو مینشن ابجیکٹیو سکین بی ایسی میتھوڈالوجی سچ نمبر ون سٹیپ کیا ہے آئیسولیشن آف جین آف انٹرس سب سے پہلے ہم آئیدنٹیفائی کرتے ہیں کون سا جین نکال جین آف انٹرس ان دونر آرگنیزم کس کے ذریعے کٹیں گے ہم وی ہلپ آف سپیشل انزائیم کال رسٹرکشن ان نو 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 آر بیکٹیریو فیج بیکٹیریو فیج کون ہوتا یہ وائرس ہوتا بیکٹیریو فیج کون ہے وائرس ہے اس کا مطلب ہم بیکٹیریا کو بھی ہوسٹ آرگنیزم یوز کر سکتے اور وائرس کو بھی یوز کر سکتے جو ویکٹر ڈی اے اس کے ساتھ اپنا جین آف ان اٹیج کر اٹیج جین آف ان ٹرس کولیکٹیولی کال ریکمبیننٹ ڈی اے اب ٹرانسفر آف در ریکمبیننٹ ڈی اے آرگنیزم اب آپ کے پاس جو ریکمبیننٹ ڈی اے آپ اس کو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں منتقل کرنے جا رہے ہیں کس میں ہوسٹ آرگنیزم میں ریکمبیننٹ ڈی سیل کا ڈی اے لیا وہ ہوسٹ ہے اسی سیل میں واپس ڈالیں گے تاکہ اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ پروٹین بنے کیونکہ وہ ڈی اے اسی سی سیل میں کام کر سکتا ہے ریکمبیننٹ ڈی آرگیت 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 آرگنیزم آرگنیزم جب آپ آرگیت آپ بیکٹیریہ کو سمجھ جاؤ کہ بیکٹیریہ اتنے ڈگری پر گرو کرتا ہے اور یہ چیز اس کو چاہیے گرو کرنے کے لیے آرگیت دو گرو کرانے کے لیے رات بر فرمنٹ میں رکھ دیں گے جی م آر پرو آر سوٹیبل کلچر میڈیم فر گرو ایس مچ ایس کلچر میڈیم ایس کلچر میڈیم ایس ایس جی ایس ایس پرو کلچر نیکس پیج پی پوری ڈیاگرام ہے آپ کے پاس ہیومن سیل ہے اس میں سے جی لیا بیکٹیریا میں ڈالا بیکٹیریا یہ ویکٹر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے بیکٹیریا ٹیک اپ در اکومبیننٹ ڈیا نے اس میں واپس ڈالا آپ نے پھر اس کی گروت کرائی آخر میں پروڈکشن آف انسولین نظر آگئی یہ پورے وہی سٹیپس تھے آپ نے ایک سائیڈ سی ہومن سیل لیا اس میں سے جین نکالا بیکٹیریا کا پیلازمنٹ نکالا ان دونوں کو واپس میں جوڑا جوڑنے کے بعد آپ نے ہوسٹ میں واپس ڈالا پھر اس کی گروت کرائی اور اس نے آپ کو کیا بنا کے دے دی انسولین بنا کے دے دی ٹھیک ہے چھے ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھانکیو اللہ حافظ